موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستانی بولرز ایک بار پھر کیوی بیٹسمنوں کے آگے بے بس کین ویلیمسن اور ہنری ریکالز کی ایک بار پھر طویل شراکت پاکستان کے خلاف بڑی شراکت کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہائی رینک پاکستانی میڈیم پیسر محمد باس بغیر دانت کے شیر بن گئے میج پاکستان کی گرفت سے نکلنے لگا پاکستان اور نیوزیلین کے درمیان کرائیس چارج میں جاری دوسرے ٹیسٹ میج میں آج دوسرے دن کا کھیل ہوا جس میں نیوزیلین کے بیٹسمنوں نے شاندار پرفارمز دکھا کر میج پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے نیوزیلین کے کپتان کین ویلیمسن نے عالمی نمبر ون بیٹسمن ہونے کا پورا حق ادا کرتے ہوئے مسلسل دوسری سنچری بنائی جبکہ ہنری نکورس نے ان کا بھرپور ساتھ دیا واضح رہے کہ گدشتہ روز میج کے پہلے روز پاکستان ٹیم 297 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی جس کے جواب میں نیوزیلین نے آج اپنی اننگز کا آغاز کیا نیوزیلین کے اوپنر ٹوم لیتھم اور ٹوم بلندن نے اپنی ٹیم کو 22 رنز کا اچھا اوپننگ سٹینڈ دیا جس کے بعد اسی سکور پر دونوں اوپنرز چلتے بنے اور بعد ازاں قطر کے مجموعی سکور پر نیوزیلین کے تیسلی ویکٹ بھی گری جب راس ٹیلر 12 رنز بنانے کے بعد محمد عباس کا شکار بنے اس موقع پر کین ویلیمسن اور ہنڈری نیکولز نے پاکستان بولرز کا امتحان لینا چرو کیا دونوں بیٹسمنوں نے شاندار بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے دوسرے دن کے کھیل کے باقی حصے میں مزید کوئی ویکٹ نہ گرنے دی اور دوسرے دن کے کھیل کے اختتام تک تین ویکٹوں پر نیوزیلین کا اسکور 286 رنز تک پہنچا دیا اب نیوزیلین پاکستان سے صرف 11 رنز پیچھے ہے جبکہ ابھی ان کی سات ویکٹیں مزید باقی ہیں کین ویلیمسن 16 چوکوں سمیت 112 جبکہ ہنڈری نیکولز 8 چوکوں سمیت 89 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں دونوں کے درمیان 215 رنز کی شراکت قیم ہو چکی ہے جو کہ کیوی سردامین پر میزبان بیٹسمنوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف بننے والی سب سے بڑی اور اولین ڈبل سنچری شراکت ہے اپنی سردامین پر پاکستان کے خلاف سب سے بڑی شراکت کا یہ ریکارڈ 41 سال بعد جا کر ٹوٹا ہے اس سے قبل پاکستان کے خلاف سب سے بڑی شراکت جان رائٹ اور ہورڈ نے 1979 میں نیپیر کے مقام پر 195 رنز کی صورت میں بنائی تھی یوں آج کین ویلیمسن اور ہنڈری نیکولز کے درمیان بننے والی 215 رنز کے ناقابل شکست شراکت پاکستان کے خلاف کیوی سردامین پر بننے والی اولین ڈبل سنچری شراکت بھی ہے یہ مجموعی طور پر نیوزیلین کی جانب سے پاکستان کے خلاف بننے والی دوسری بڑی شراکت بھی ہے اس سے وحد بڑی شراکت کین ویلیمسن اور برنڈن میکلوم نے 2014 میں شارجہ کے مقام پر 297 رنز کی صورت میں بنائی تھی جو کہ دوسری ویکٹ پر بنی تھی دوسری جانب پاکستان کے ہائی رینگ ٹیسٹ بولر محمد عباس بے دانت کے شیر بن کر رہے گئے ہیں جو نیوزیلین کے خلاف دوسری ٹیسٹ میچ میں بھی اچھی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے وہ نومبر 2018 سے مسلسل ناکام ہو رہے ہیں آج کپتان محمد زدوان نے سب سے زیادہ بیس اوورس محمد عباس سے کرائے جن میں انہوں نے ساتھ میڈن اوورس پھینکے اور سنتیس سنس کے عوض ایک ویکٹ حاصل کی موسیقی